حسن عصار اوفیشل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرہ ہمارے ساتھ ہے جناب حسن عصار اسلام علیکم صاحبی جی بھائی اچھا سر ایک سوال ہے کہ اللہ زیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں لیب نے اعتراض نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے سزا کے خلاف اپیلے بحال کر دی جس سے اب اپیلے بحال ہو گئی نواز شریف صاحب رہا ہو جائیں گے کیا ایسا بروقت اور فوری انصاف پچیس کروڑ عوام کے لیے بھی ہے شریف خاندان کے لیے سمجھ آتی ہے کہ آپ کا سوال جائیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی عدالتی ہیں پوری تاریخ سے واقع ہو آپ کیا آپ مجھے جواب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور سننے والوں کے لیے بھی اس میں کوئی اطلاع نہیں ہے خبر نہیں ہے ایک سوال ہے پاکستان ہے یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے کسی کے حاق میں جھنڈا ہے اور کسی کے حاق میں جھنڈی ہے کسی کا جھنڈا چل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کا ڈنڈا چل گیا ہے اور نیچڈا ڈنڈا تو مخت بتائے گا نا کس کا چلتا ہے اچھا نہیں یہ سارے جو راستے جا رہے ہیں یہ جو عدالتی یا دوسرے جو سہولت پرام کی جا رہی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار پھر وزیراعظم بننے جا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہا ہے جی اس کے بعد اس کا بھائی رہا ہے جی اس کا مطلب ہے وہ چار بار وزیراعظم خیار چکا ہے ٹھیک ہے بلکل 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 یہ ایک فیملی فیر ہے نا کمپنی ہے بلکل مون لی کوئی پولٹیکل پارٹی تو نہیں ہے یہ کمپنی ہے بلکل بلکل پہلے جب ان کے والد کے جو بھائی زندہ تھے اتفاق فانٹلی کے نام پہ وہ سارے اکٹھے کام کرتے تھے اب چونکہ اولی نسل ہے انکیو آگے چلی گئی جی باقیوں سے ان کو ان ارن ارن سکتہ آتی ہے اب یہ اتفاق فیملی شریف ہے وہی وہ یہ چوتھی بار بھی شاماز شریف نہیں فیکٹیکلی تو آہ نواز شریف کی پرائم ملس چلے ان سے سوال کو ری ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ جی پانچویں بار اچھا تو کسے نے کسے نے کچھ آیا کہ نیپرا آؤ انہیں گیا اچھے انہیں ساتھ بھی اندرد کری توٹ چلا گیا بلکل 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 عوامد نصیب مال جو کچھ لے گیا ہے وہ پہتنا پہنا ہے اور نصیب تبدیل کرنے کے لئے وہ صرف دعا دعا ایک ریٹ ہوتی ہے دعا کا میرٹ ہونا چاہیے یہ ہم جو کہتے ہیں نا اخلال دعا اچھوں ایسا نہیں ہے دعا کے پیچھے ایک لوجک ہے دعا ہونی چاہیے مستان دنیا کا سب سے نیک کرین آدمی بھی اگر یہ دعا مانگے اور ساری عمر مانگے اگر مجھے مواطنہ آئے یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا نا جی کیونکہ یہ قدرت کے حصولوں کے خلاف ہے یا ایک بندہ لمبی عمر مانگے اور کہے مجھے بڑھاتا نہ آئے یہ ہو سکتا ہے نہیں دعا کے پیچھے بھی لوجک چاہیے ہم لوگ ہوتھ آؤٹ آگے شروع ہو جاتے ہیں دعا ایک ریٹ ہے آپ کو اس کا میرٹ جو ہے نا اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اہم ہی نہیں تو جو پاکستان کے ہم کے نصیبوں میں لکھا ہے بھگتنا ہوگا پہلے بھگتنا نہیں اپنا اور بھگتے ہیں کوئی ایشو نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پہ میں فیلاز بات نہیں کرتا اچھا کہتے ہیں کہ ملک دو منٹ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اسے دس پندرہ سال چاہیے مجھ سے پہلے کتنی بار یہ سن چکے ہیں آپ ڈفرنٹ چینلز پر ایکانومی کے خون میں میں نے پریکٹس نہیں کیا ہم ایکانومی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو رات و رات برباد ہو یہ برباد ہونے میں بھی بڑا لکھا ہے وہاں ایک کام ہوتا ہے پھر اس کو آباد ہونے میں بھی لمبا لکھتا ہے ہر زندگی میں پہلا جھوٹ بولتا ہے پہلا سچ بولتا ہے آپ سے اس نے کیا نام ہے اس نے سمدھی یہ سابق وزیر اخدام ہے نا کہاں کرو اس کو نزدیک سے کوئی نہ گزرنے دیتا ہے اس کی کوالیفیکشن ہے سمدھی شریف ہے سمدھی شریف بس یہ نام بھی آپ نے دیا ہے یہ جو بات ہے نا کہ اس میں بھی یہ دس سال کی ڈنڈی مار گیا ہے مادستان کو اگر اور یہ اگر بہت بڑا ہے یہ ہمالیا سے اُچھا گا ہے اگر صحیح معنی میں ایک ملک بنا رہا ہے تو اٹ بل میڈ ناو ایندر ٹوئنٹی 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 یئرس اور وہ ہونا نہیں صحیح پوچھو بجا یاد رکھنا اس ملک کو بنیادی طور پر جسے کہتے ہیں نا اُلٹ اُلٹ کرنے کیسے جب تک ایک بہترین قوالٹی ایڈوکیشن سے مسلح ایک نئی نسل جس کی موریلٹی بھی مختلف ہوگا جس کے عدابادات بھی مختلف ہیں جس کی ترجیحات بھی مختلف ہیں جسے سڑک پر چلنا بھی یادتا ہوگا جسے کتار میں کھڑا ہونا بھی یادتا ہوگا اس کے پاس علم ہو یا ہنر ہو جب نہیں ہے ترجیحات بھی امی اے پولیٹیکل سائنس ہے امی اٹی شروع کیا کرنے آئے تم نے؟ کیا کرنے ہیں؟ پچار ڈال لائن کا کون سبجیکس پر توجہ دو جن سبجیکس میں آپ کا مقابلہ ہے باقی دنیا سان پھیر ہوں لمبی بات ہو جائے گی تو یہ قصہ ہے بیس سے پچیس سال آن جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی پروجشتیں توجہ دوں بیس سال کے بعد جو گیم میں آئے گا اس وقت تک نہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ بیس اور پچیس سال جمہوریت کا تسلسل رہے جہنم میں جایا جمہوریت کا تسلسل تسلسل کیسے پہلے رہی ہے جمہوریت اس ملک میں اس سے بڑا فراڈ ہی کوئی نہیں پانچ ہزار بار میں چینلس بھی یہ بات کر چکا ہوں جمہوریت کا مطلب ہے عوام سیتر سال عوام کو یہ زندہ کھا گئے یہ بیڑی ہیں یہ آدم خور ہیں تسلسل رہے نو سیاسدان نظر نہ آئے اس ملک میں کیا ہو اس کو چھوڑو کیا ہو آخری سوال الیکشن ہوتا نظر آ رہے آپ کو یا نہیں کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے آپ جانتے ہو پھر وہی سوال ہوتا تھا میں لعنت پیشتا ہوں میں لعنت کروڑ بار لعنت پیشتا ہوں اس جنگلیت پہ ان الیکشن پہ ان بیلیٹ باکسز پہ ان الیکشن سیمبلز ہیں ان پہ اور ان کو کیپٹرلائز کرنے والے کیش کرنے والے سیاست دانا تو یہ سیاست ہے نہیں نہ آپ کی سیاست سیاست ہے نہ آپ کی جنگلیت جنگلیت ہے نہ جو اس کو لے کے لگے کرنا ہے یہ کنٹوٹے ہیں سارے مختلف قسم ایکسیپینز ہوں گی بلکل ہوں گی یہاں کلوہ عبداللہ نصول اللہ ہوگا ملک مراج خالد صاحب ہیں اور غور کر کے دیکھو یہ گند کا تو موجود بیسیکلی اس ملک کو بقیادہ جس نے غلازت اور گندگی انسٹیوشنلائز کی ہے اس ملک میں اس کا نام ہے اس احسان پراموش منافق کا نام ہے جاولاد اس سے پہلے نہیں تھا پیپلز پارٹی کا ایک بتاؤ ایک جس کی آجولادیں کھرپتین ہو کھرپتین ہو وہ بچا لیے ہیں رڑک دیئے نہیں کتے تحریک پاکستان کا سیاسی برکر وہ ٹھکا ننگا تحریک پاکستان کیلئے کام کر رہا بھٹو تک یہ روایہ کرے بھٹو کہا دیکھو جو بھی ہو جلوکان علی پھٹو کی تین کا کوئی ایک بندہ بابا اے سوشیدہ جنگی خوصہ میں حضی خشیدہ سمیلی جو پخار تاریخ لوگ تردہ برماش ہیں اچھا وہ کن ٹوٹا ہوگا بھروم اور اپن نہیں تھا میں نے اسی شہر میں اس کو بلکہ دوار لفت بھی دیئے وہ بچارہ ویگن کنکدار میں کھنا ہوتا تھا نام لیتے جاؤں اور جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ دیئے کوئی حرام خور نہیں تھا ان میں سے کوئی خلال خور نہیں ہے تو یہ انہوں نے کون سی جمہوریہ دے پھون سا پھنا ہے تو اے دنگی بھی دیئے ایلکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں جانبے جانبے ہیں کون آتا ہے بھاڑ میں جائے ہیں اے دنگی بھی دیئے سچی بات ہے رہنے میں بھی اے دنگی بھی دیئے میں پوسلا جرت اکٹھی کر رہا ہوں جانا بھی کہیں میں رلی کو مسئلہ نہیں ہے اے دنگی بھی دنگی بھی دنگی بھی توٹ ٹو ٹو کرپشن کے علاوے ہی کچھ نہیں ہے یعنی اندازہ لگاؤں آج میں نے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر دودھ ہیں وہ جو ڈیٹرجنٹ سے بنتا ہوں وہ بچوں کے قاتل ہوتا ہوں دیسن سے لے کے دودھ تک خالص نہیں ملتا ہے اس ملک میں نہ دبا خالص نہ غضا خالص کیا مطلب جمہوریت ہے یہ نواز شریف آجائے کہ اندازہ لگاؤں چہتر چہتر سال تھا جو اپنی جوانی میں کچھ نہیں کر سکا اپنے لئے اس نے بہت کچھ کیا وہ تو تیس پیتیس سال کے اوپر میں خوشحال ہو گئے تھے چھوڑو کتن نہیں وہ ذاتی دور پر اس نے بہت مال بنایا ہے وہ نگر بھی آتا ہے ملکہ نگر نہیں آتا ہے اس کا مطلب ہے ملکہ لیے کچھ نہیں کیا چالیس سال میں وہ خود کہاں سے کہاں پہنچ گیا ملکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ختم یہ نہیں یہ دور پر بکواس کرتے ہیں اس نے بھون کیا اس نے بھون کیا سب انہیں اپنا اپنا حصہ ڈالا اس کی برباطی میں ختم جارا ڈالا og